جو ہے نا گلانی صاحب کے ساتھ جو آخری دنوں میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے تو تعلقات خراب ہوئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسئلہ کشمیر کے اس حل پر ان کا سواد دینے کے لیے اتحاد نہیں تھے جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لائن آف کٹرون کو مستقل بارٹر تسلیم کر لیا جائے لیکن اس میں علی گلانی صاحب اکیرے نہیں ہیں دیکھیں علی گلانی صاحب اور یاسیر ملک صاحب اور بیروائزم اور فاروق اور ان کے جو دیگر ساتھ ہیں ان کے آپس میں نظریات مختلف تھے لیکن یہ کشمیر کی ازادی کے نکتے پہ متفق ہو گئے اب لیبریشن فرنٹ اور علی گلانی اور بیروائزم اور فاروق کا اکٹھا ہونا جو ہے یہ ایڈیا کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا اور یہاں پہ جو لوگ آپس میں نڑتے ہیں یہ ان کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ وہ اگر سارے کے سارے دلی کی تحار جیل میں بند ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس تمام ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس پہ اتحاد پڑا کر لیا یہ جو سید علی گلانی اور یاسم ملک اور بیروائزم اور فاروق کا اتحاد ہے یہ انڈیا کے لیے ایک ایٹوی تباکے سے بڑا مسئلہ پڑی آتا ہے تو یہ جو ہے نا یہاں پہ بھی ایسا اتحاد بنانا ہی کے لیے تھا تو علی گلانی صاحب کا آخری دنوں میں اپنی ملکی وفات سے پہلے جو مجھے ان کا جو میسیج آیا تھا میں نے اس کو چھپایا نہیں کوئی بھی میں نے اس کو میڈیا پہ میں نے نشت کر دیا تھا وہ یہی تھا سیدھی سی بات آئیں یہ تھا لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پالیسی اب نہیں ہے وہ پالیسی اب نہیں ہے اور یہاں پہ جب کسی صورتحال ایک کمیر صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں مسائل کی نشان نہیں کرتے ہیں تو اس میں مایوسی کی باتیں پہ ہوتی ہیں لیکن یہ جو اس طرف بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں خاص طور پہ تو صبح کے سیشن میں کہ مجھے نظر آیا اور ابھی شام کو ساتھ کے جو بھی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سے دوپیہ کو بہنے باہر جا کے بھی مہن سے ان کو صدیت کچھوانے کا شوق ہے مہن سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے ان سے کافی باتیں کی ہیں یہ ہماری جو پاکستان کے اسلام آباد کراچی لہور کے جو اس ایج گروہ کے جو بچے ہیں یہ سیاسی شعور کے لحاظ سے ان سے بہت آنے ہیں تو اس میں میں تو لحاظ سے بلکل مطمئن ہوگے جاؤں گا کہ آپ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا آپ سے آپ کی کوئی چیز چھین نہیں سکتا کیونکہ آپ کے پاس شعور ہے لیکن اتحاد نہیں آنے پاس اس اتحاد کا آپ نے مظاہرہ کر رہے ہیں ایک یوں یہاں پہ میڈیا کی بات دی ہے میں اس پہ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہے یہاں پاکستان ٹیلیویجن نہیں ہے یہاں پہ ازاد کشمیر ٹیلیویجن ہے اور وہ جو ازاد کشمیر ٹیلیویجن ہے اس کی نشریات چوبیس گھٹے نہیں صرف چھے گھٹے ہیں تو میں نے یہاں پہ جو ازاد کشمیر ٹیلیویجن والے ہیں جو دراصل پاکستان ٹیلیویجن نہیں کاملہ ہے لیکن ازاد کشمیر ٹیلیویجن ہے میں نے ان سے پوچھا آپ صرف چھے گھٹے کی نشریات چلاتے ہیں تو باقی جو ٹائم میں وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے کبھاند رہتے ہیں اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے ازاد کشمیر کے لوگوں کو بھی اور ازاد کشمیر کی حکوموں کو بھی اور یہاں پہ کوئی پاکستان کا جو پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے اس کو یہاں سے نشریات اپنی نشد کرنے کی اجازت نہیں ہے کوشش کی گئی ہے لیکن اجازت نہیں ہے اب اس میں سارا قصور ازاد کشمیر کی حکومت کا نہیں ہے قصور اسلام واد 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 وقت تو ان کو اجازت دینی چاہیے یہاں پہ یہ جو ایک شبہ کیا گیا کہ کشمیر کو کبرش نہیں ملتی تو اگر اب ایک یہاں پہ آج کے یہ جو کیدری گیا ہے اس کے حوالے سے ایک نیگٹیو سفر اگر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بڑی بن گئی نا ابھی نیگٹیو سفر تھوڑی دل پہلے لیکن اب یہاں پہ اگر وزیراعظم ازاد کشمیر یہاں بیٹھے ہوتے اور ان کے نائٹ اور لیفٹ پہ اپوزیشن اور حکومت بھی بیٹھے ہوتی اور ان پارٹیوں کے نمائندے بھی بیٹھے ہوتے جو ازاد کشمیر کی قانون سالسکلی میں نہیں ہیں یا جو یہاں پہ نارے لگا رہے ہیں ان کے بھی نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسی خبر ہے کہ یار ازاد کشمیر کے تمام پولیٹیکل گروپ تمام سیاسی نظریات رکھنے والے لوگ کٹے ہو گئے مل کے اپنا حق مانگ رہے ہیں تو پاکستانی میڈیا کیے جرت کہ وہ اس خبر کو اگنور کریں تو آپ تھوڑا اتحاد کا بزہرہ کریں پاکستانی میڈیا خود آپ کی خبریں نشک کریں آپ نے بھی نام لیا میں نے بھی نام لیا میں بس بحیثیت ایک سہادی کی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ پولیسی جس کی وجہ سے سید علی گلانی صاحب یاسر ملک صاحب بیر ویز عمر فاروق صاحب اور بہت سے ازاد کشمیر کے سیاستان خوش نہیں تھے اسلامباد سے اس پولیسی کو خیر بات کہہ دیا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس سمجھ آ رہی ہے کہ اب پاکستان میں وہی کشمیر پولیسی چلے گی جو مجھے آپ کے نعروں میں آپ کی تعلیوں میں اور آپ کی آنکھوں میں